موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی فوج کے ساتھ یہ نہیں ایسا ہو سکا پاکستان کی فوج ہی باہت فوج ہے جس میں جنرلز نے بھی شہادتیں نوش فرمائی ہیں اور ایک سپائی نے بھی شہادت نوش فرمائی ہے سو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے انیس سو پینسٹ کی جنگ جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ڈرائنگ رونز میں بڑے بڑے سو پی کے کوہیبن سے لگا کے یہاں پہ جناب انٹلیکچول بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی ان کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت ہے ان کو میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ پیسٹ کی جنگ جو تھی انیس سو پیسٹ کی جنگ جو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی اور جو سب سے زیادہ لقصان ہوا بھارت کو وہ چونڈا کے مقام پہ ہوا سو اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے ہم لوگ کسی کی تیریٹری اوکوپائی نہیں کرنا چاہتے ہم کسی کی ملک کے اندر جا کے اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے نہ کبھی ہماری ایسی انٹینشن نہیں ہے نہ ایسی انٹینشن ہے ہماری ہم لوگ اپنے حفاظت کرنا چاہتے اور اس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے انیس سو پیسٹ کی جنگ میں بہت سی چیزیں ہوئیں جو میرے خیال میں لوگوں کے سامنے لانی ضروری ہیں اور ایک تو میں نیوی کا ایک آپریشن تھا کیونکہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ نیوی کا آپریشن انیس سو پیسٹ کی جنگ میں کیا ہوا ہوگا جناب نیوی کی پارٹسپیشن کیا تھی جی وہاں پہ میں بتاؤں گا آپ کو جی کہ نیوی کی پارٹسپیشن کیا تھی وہاں پہ ایک آپریشن تھا دوار کا آپریشن اس کو کہتے ہیں جی اور اس میں جو نیوی کی پارٹسپیشن تھی وہ ایسی تھی کہ جناب وہ بالکل تیار ہو کے گئے تھے نیوی والے کہ جناب وہاں سے ہم شاید واپس نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی شہادت وہاں پر نہیں ہوئی اور آپریشن جو تھا جس کے اوبجیکٹف تھے وہ بھی اچیو کیے گئے دوسرا ایک چیز میں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ جنگ جب لڑی جاتی ہے تو جنگ بڑی بڑی ایسی فوجے ہیں اس بڑے بڑے ملک ایسے ہیں جو کہ ان کے پاس بہت ہائی ٹیک ہے ٹیکنالوجیز ہیں لیکن جنگ جب شروع ہوتی ہے یا جنگ جب بات کی جاتی ہے تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ جناب وہ جنگ نہیں جیت سکتے تو فیکٹرز کیا ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے ان کو اسیس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جناب کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے بڑی فوج ہونا کافی نہیں ہے اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر جنگ جیتی نہیں جا سکتی بڑی فوج رکھ لیں ہائی ٹیک ہو جائے بڑے آپ کے پاس جہاز ہو جائے بڑے آپ کے پاس ہارڈویر ہو ملٹری ہارڈویر ہو لیکن آپ کہیں کہ اس کی وجہ سے جنگ جیت لی جائے گی that's not happening it doesn't happen that way it doesn't work that way اور اس میں اور بہت سے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنگ جیتی جاتی ہے میں اپنا انٹرڈکشن کرانا چاہوں گا پینل سے بہت میں عزت کرتا ہوں دونوں صاحبان کی جنرل نیم لودی صاحب ہے میرے ساتھ اور جناب سیکٹری ڈیفنس رہ چکے ہیں اور میرے ساتھ ایک ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہوا دو ہزار چار میں میرے ساتھ تھے وہ اور ہم دونوں نے ایک ورکشاپ کیا ایک اٹھے اور اس کے ساتھ میرے دوسرے گیس ہیں جنوات کمانڈور کمانڈور ایس ایم عبید اللہ صاحب سوڈ آف آنر ہے اور بہت سی ان کی کوالفکیشن ہے اگر میں پورا ریزمی ان کا پڑھنا شروع کروں تو میرے خیال میں شو ختم ہو جائے گا آپ دونوں کا جی بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے دن صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا اور میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں کئی ملک ایسے ہیں جو کہ بہت بڑے ہیں اور وہ بڑے اس لیے ہیں کہ وہ سائز میں بھی بڑے ہیں ان کے پاس فوجے بھی بڑی ہیں ان کے پاس جناب بڑے ہائی ٹیک بھی ہیں اور اس کے بعد جناب ساری چیزیں ان کے پاس ہیں جو بھی اس دنیا میں ہو سکتی ہیں وہ ان کے پاس فیسیلٹیز اویلیبل ہیں لیکن وینڈ کمس ٹو لائک فائٹنگ اوار وہ وہاں پہ جنگ جو ہیں وہ جیت نہیں سکتے بلکہ وہاں پہ بلکل سرینڈر ہو کے رہ جاتے ہیں why is that so جی کوئی شک نہیں ہے کہ جو فوجوں کی تعداد ہے اور جو آپ کے پاس اتھار ہیں ان کا دیفلیٹلی ایک رول ہے اچھے اتھار ہونا بڑی فوج ہونا یہ ایک فیکٹر ہے جی دیکھیں اس کے بعد مزید کافی تارے فیکٹر ہیں مطمی یہ کہ آپ کی سریننگ کا بیار جس میں آپ کی فیزیکل فٹنس اور جو آپ کے جوان ہیں اونتی پیننگی آپ کی آگرینیشن اور اس میں لیڈرکپ جو آپ کے آفیسر ہیں جو لیڈ کرتے ہیں جیسے بھی آپ اپنے انٹروں میں کہہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج کا یہ طرح امتحاد ہے جیسے جنرل ساری صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک تو انہوں نے بتایا نا کہ شاہد تھے جنرل سے لے کے صفائی تک سب نے پیش کی اس کے علاوہ جو ایک اور سیکسر ضرور انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ جو ہمارا ریشیو ہے کہ ہر پانچ سے آٹھ جوانوں پر ایک آفیسر ہمارا چاہید ہوتا ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے آفیسر ان کو حکم نہیں جاتے کہ جاؤ وہ آگے چلتے ہیں ان کو کہتے ہیں آؤ لیڈ کرتے ہیں خود لیڈ کرتے ہیں تو اس میں بہت سرک ہے اور پھر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کو نپولین نے بھی کہا تو آپ نے کہا ہوا مرال کہ آپ کا جذبہ آپ کس بنیاد پر لڑ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ کس مقصد کیلئے لڑ رہے ہیں کیوں لڑ رہے ہیں اور کس طرح آپ ڈرتے ہیں موت سے دیکھیں ایک فوج جو شہادت کی سمنہ لے کے موت کے پیچھے جا رہی ہے اور ایک وہ فوج جو موت کے آگے بھاگ رہی ہے یہ کہیں مجھے بہت آنا جائے آپ ان دونوں میں ذرا فرق موازنہ ان کا کر لیجئے زمین آزمان کا سرکت ایک اور فیکٹر جو آپ نے کہا کہ آج کی موڈرن آرمی کیوں فیل ہو رہی ہیں اور نام یہ بغیر ہم کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے ملک جو ہے نا ایراد میں فیل ہوئے سیریا میں فیل ہوئے امہانستان میں فیل ہوئے اور جو کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ملک اپنے پلاننگ کے مطابق جنگ شروع کرتا ہے اور اگلی سائٹ جو ہے اس کے مطابق نا جنگ اس کے مطابق جواب نہ دے اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق جواب نہ دے بلکہ کسی اور طریقے سے جنگ لڑنا شروع کر دے اس کو ہم کہتے ہیں ایس میٹرک وار کہ جیسے آپ لڑنا چاہتے ہیں اگلی سائٹ ویسے لڑنے کو تیار نہیں ہے یا وہ کوئی اپنی حکمت عملی اور بناتی ہے تو وہ پھر جو بڑی فوج بشا کو اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کی جو ابلائیلیشن ہوتی ہے اس کے جو جنگی ویپنز ہوتے ہیں وہ ایک خاص کسیم کی جنگ لڑنے کیلئے ہوتے ہیں جب وہ خاص کسیم کی جنگ وہ نہیں لڑ پاتے اور ان پر اور کسیم کی جنگ مسلس کر دی جاتی ہے تو پھر یہ پرابلم ہو جانتا ہے کہ پھر وہ جنگ جیت نہیں پاتے تو یہ بہتر جنرل صاحب یہ آپ نے پوائنٹ جو ریز کیا ہے کہ آپ کے ویپنز آپ کی ملٹری ہارڈ ویر کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے اور آپ پہ جو جنگ مسلس کی جاتی ہے وہ کسی اور طریقے کی ہوتی ہے اس لیے آپ وہاں پہ جنگ نہیں لڑ سکتے اس کو ذرا تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنا چاہیں گے آپ یہ آپ دیکھیں نا مزال کے طور پر امریکی فوج کو لے لیں امریکی فوج کی فائر پار امریکی فوج کی انٹیلیجنس بہت نمدردست ہے اگر ان کو تارگٹ مل جائے اور وہ تارگٹ آنکے سے کھڑا ہو جائے اور آنکے سے لڑنے کی پوشش کریں تو وہ اس کا بھرکت دکار دیں مزال کے طور پر اگر ایک امریکی کوئی یونٹ ایک طرف چلے اور آنکے سے دوسری کوئی یونٹ آ جائے دنیا کی کوئی بھی وہ ہار جائے گی اس لئے کہ ان کے پاس جو فائر پار ہے ان کے پاس جو اگلے اصلی سائٹ کو ملیہ میل کرنے کا سمان ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اگر اصلی سائٹ سامنا کرنے سے انکار کر دے اور وہ کبھی ان کو ایک جگہ پر ملے اور کبھی ان کو دوسری جگہ پر ملے کبھی ان کے پیچھے ہو اور کبھی ان کے آگے ہو اور بجائے اس کے کہ وہ سو بندے کٹھے ہو جائیں وہ ایک ایک کر کے ایک ایک میل کے پاس لے کے کوئی ا PV سے آ جائے تو یہ ایک میں آپ کو ایک سومو ریسلر جو ہے وہ ایک کبڑی والے پہلوان کے سامنے آ جائے کبڑی والا پہلوان بہت بہت کے اس کو بلکل اس کو سانس چڑھا دے اور اس کے قابو میں نہ آئے کیونکہ سومو ریسلر کے تو قابو میں آنا ضروری ہے نا سومو ریسلر بڑا بھاری ہوتا ہے تو یہ ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ چاکو چوبن پہلوان سومو ریسلر کو بھی شکست دے سکتا ہے اگر وہ اس کی گریس میں نہ آئے لیکن ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا آپ نے کہا جی کہ جو سوپر پاور ہے یا ایسے کر لیں کہ جو بڑے ممالک ہیں ان کے انٹریجنس سیٹ اپ جو ہیں انٹریجنس آؤٹفٹس جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں ایسے کہ لیں اس کو تو ڈو یو تھنگ کہ ان کے پاس ہیومن انٹریجنس بھی اسی طرح ایکٹیو ہے ان بڑے بڑے ممالک کے پاس یا ہماری ہیومن انٹریجنس زیادہ بہتر ہے جی وہ تو خیر کنٹری ٹو کنٹری اس میں فرق پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جو کم ڈیویلٹس ملک ہیں جی ان کی ہیومن انٹریجنس پر ان کو انسار کیوں کہ زیادہ کرنا پڑتا ہے جی جی بات ہے جیسے باڈی کا جو مصلا پر استعمال کرتے ہیں وہ تغڑا ہو جاتا ہے جو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتا ہے جی سو جن لوگ کے پاس جو زیادہ تکنالوکی کے اوپر بروسہ کرتے ہیں ان کو پھر یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو ہیومن سائیڈ ہے ہیومن انٹریجنس ہو یہ ہیومن ریلیٹڈ اور کوئی ایفٹ ہو وہ پھر کمزور ہو جاتی ہے جی سوری اگین انٹرپٹنگیو لیکن نورفاک گیا میں اور وہاں پہ کچھ امریکن فورس کے لوگ تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی تھی جس میں میں نے ایک نیشنل دیفنس پورس پورس جی سو وہاں پہ ایک امریکن جنرل تھے میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کیا ہے ہیومن انٹریجنس سے ایک سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کیا ہیومن اٹرپٹنگ کیا ہے ہیومن انٹریجنس آیٹوں میں ہے کہ knew کچھین لڑی خوبی دائیں نہیں ہے کہ مجھول کرتے ہیں آپ میں سوال معلومات کے لئے ہوئی ہیں ہیومن انٹریجنس آئٹفٹس یہ ہے کہ مجھول کے لئے کہ مجھول ہی یاں ہیاں تمہاری اسی طرح بڑیو آمی انٹریجنس میرے مجھول کرتے ہیں جہاں پر بکنے والے لوگ موجود ہوں اور خریدار کی قوت خرید بہت زیادہ ہو تو وہاں پر پھر وہ بعض اوقات ہومن انٹیلیجنس والے فیکٹر کو بھی اوور کم کر لیتے ہیں وہاں پہ پھر وہ نیگریٹیو سائٹ پہ چلا جاتا ہے کام سارا میں ذرا کاموڈر صاحب کو بھی تھوڑی سی تکچوں گا ان کی بھی یہاں پہ کیونکہ کاموڈر صاحب کے پاس بہت انفرمیشن ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب انیس سو پینسٹھ میں نیوی کا کیا رول تھا نیوی کہاں تھی اور نیوی میں تو کوئی بندہ کوئی شہید ہی نہیں ہوا یا اس کا رول نہیں تھا میں ان کے لیے اگرہ ان کی ذرا نالج میں اضافہ کروانا چاہوں گا کاموڈر صاحب کے ثروب کاموڈر عبیداللہ صاحب کے ثروب عبیداللہ صاحب ایک آپریشن ہوا جو نیوی نے کنڈکٹ کیا دوارکہ آپریشن کہتے ہیں دوارکہ آپریشن ہوا دوارکہ آپریشن میں آپ لوگوں نے جناب میزائل پہ میزائل مارے جناب انڈیا میں اور وہ شیل پھینکے آپ نے انڈیا میں ایک تو بڑے وزنی قسم کے شیل مارے آپ نے ان کو ان شیلوں کے اوپر لکھا کیا ہوتا تھا یہ بڑی آپ نے ایک تاریخی بات بوچھ لی ہے اور بڑی ہی ایسی ہے جو واقعی میں نے بھی پہلے کبھی یہ بات نہیں کی یہ آپ کو یاد ہے 1965 سے پہلے جب پارٹیشن 1947 میں ہوئی ہے اس سے پہلے سارا ویپن امنیشن تو وہی کمائنڈ انڈیا میں ہی آتا تھا تو میسائل ٹیکنالوجی اس وقت نہ انڈیا کے پاس تھی نہ ہمارے پاس تھی بیسیکلی یہ شیل یا راؤنڈ کہلاتے تھے یعنی گولے جی گولے اور میں آپ کے جو سننے اور بیکھنے والے ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی ٹی ٹی کے گولے یا گولی نہیں تھی یہ ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی پاؤنڈ کا ایک گولہ بنتا تھا تو یہ جو گولے تھے ان پہ لکھا ہوا تھا انڈین آرڈیننس انڈین آرڈیننس انڈین آرڈیننس اور یہی گولے ہم نے ان کو نائنٹین سکسٹی فائز کی وار میں اس پورے اٹیک میں استعمال کیے اور استعمال کرنے کے بعد اپنے آپریشن کے اوبجیکٹیوز جو تھے اور جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ایچیف کیا کیا صرف نیوی کے لیے ایچیف کیا یا پاکستان آرمی نیوی اے فورس ان فیکٹ ٹوٹل وار ایفرٹ میں اس اتنے بڑے بڑے گولوں کا پھیکنا اور اتنی بڑی تعداد میں پھیکنے کا کیومولیٹیو ایفٹٹ اپارٹ فروم فیزیکل دسٹرکشن کیا ہوا اچھا یہ مجھے ایک اور چیز بتائیں آپ نے انڈین آرڈینیس کے گولے تو پھینگ دیئے انڈیا میں یہ کراچی سے کتنے کوئی سو دو سو میل آپ چلے گئے تھے آگے اور یہ کہاں پہ پہ پہنچ کے آپ نے یہ دوارکہ آپریشن کیا جی یہ کراچی سے یہ جگہ ہے دوارکہ ایک ٹاؤن ہے جو کاشی آوار کوس پہ گجرات کوس پہ وہاں پر مہجموت ہے یہ کراچی سے 200 کلومیٹر پہ ہے اچھا یعنی ہماری جو نارمل لیمٹس ہیں 12 کلومیٹر کی ہوتی ہیں اس کے بعد انٹرنیشنل وارٹر شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو بھی ملک ہے اس کی ٹیرٹوریل جو ٹیرٹوریل پانی کی وہ شروع ہو جاتی ہے وہ ان کی بھی 12 میل کی ہے تو یہاں سے 200 میل کا فاصلہ تیہ کر کے یہ پورا پاکستان نیوی کا فلیٹ وہاں گیا اور ان کے ٹیرٹوریل وارٹرز میں داخل ہوا اور پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ کر یہ تمام کاروائی دشمن کے گھر گھس کر کی گئی اچھا آپ لوگ دو سو میل اندر چلے گئے کراچی سے اور ان کی باونریز بھی انٹرنیشنل وارٹرز بھی کراس کر گئے آپ نے اس دشمن کے علاقے میں بھی چلے گئے انڈیا کی ٹیرٹوری میں گھس گئے تو اس میں جو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ایک بھی شہادت نہیں ہوئی نمبر ون اور نمبر ٹو آپ کو وہاں سے کوئی رییکشن تو آیا ہوگا کہ رییکشن بھی نہیں آیا آپ کو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنے سر پہ تمام فوجیوں کی طرح سر پہ کفن باندھے نکلے تھے اچھا جیسا کہ جنرل صاحب نے بھی کہا شوق شہادت میں گئے تھے اس قوم کو کوئی یا کرتکتا ہے جو شہادت کے جذبے سے موت کو گلے لگانے کے لیے خوشی کے لیے آگے بڑھ رہی ہو ہم وہاں گئے تھے اب آگے اللہ کی مرضی تھی کہ ہمیں شہادت دے یا غازی بنائے ٹھیک ہم تمام غازی بن کے آئے دو سو میل وہاں جا کے ان کی فوج کا یعنی ان کی ہوائی جہاز کا یا ان کی نیوی کا کوئی ایک یونٹ بھی ہم سے لڑنے کے لیے یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا ہمارے اوپر کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے اس کی حمد نہیں ہوئی کہ وہ وہاں سے نکل کے آئے پانی میں اور ہمارا مقابلہ کرے یا ان کی ہوائی جہاز یا ان کی یہ انڈیان ائر پورٹ ہے وہ آ کے ان کو جو ہے اٹیک کرے ہمارے جہازوں کو آپ کو پتا ہے پانی کے جہاز تو پندرہ نوٹ سولہ نوٹ کی سپیٹ پہ موف کرتے ہیں اور ہوای جہاز تو is very fast as compared to the ship اور ان کا وہاں پر نیویل بیس بھی تھا ان کے نیویل بیس اوکھا میں وہاں پر ان کا جہاز کھڑا تھا آئی اینس تلوار اچھا اس کی حمد نہیں پڑی کہ وہ باہر اندر سے باہر نکل کے ہم سے لڑتا اچھا ان کا ائرکرافٹ کیریئر بومپے میں موجود تھا ان کا سب سے بڑا کروزر دہلیت وہ بھی بومپے میں موجود تھا لیکن چونکہ ان دونوں ہاربر کے باہر ہماری سمدرین غازی کھڑی ہوئی تھی تو ان میں سے پاک انڈین نیوی کے کسی چھوٹے یا بڑے یونٹ کو یا ان کے ہوائی جہاز کو یہ حمد نہیں ہوئی تو باہر نکل کے کوئی مقابلہ کرے اچھا ماشاءاللہ بڑی بڑی آپ لوگوں کی حیچیبنٹ ہے جی اور اس میں آپ لوگ سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے غازی بن کے واپس آئے اور کوئی ایشو نہیں ہوا آپ لوگوں کو اور وہاں پہ کسی نے کوئی سٹیپ بھی ایسا نہیں لیا جنرل صاحب کے پاس جانا چاہوں گا جنرل صاحب ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے بھی کی جنرل صاحب نے بھی کہی اور میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی فوج چھوٹی فوج پاکستان نے بھی انیس سو سینتالیس میں بھی انیس سو پینسٹ میں بھی اور آج بھی جو ہماری ان کی جو ریشو ہے یعنی جو پاور ہے وہ کبھی بھی ون اسٹو تھری ون اسٹو تھری پائنٹ فائر یعنی ہم سے ڈھائی تین گناہ ان کی پاور اس وقت بھی تھی سکٹی فائم میں آج بھی ہے لیکن ہم نے پاکستان میں کبھی جنگ عددی بنیاد پہ تو لڑی نہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پینسٹ کی جگہ ہاری بھی نہیں ہم نے ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ جو لڑائی ہوئی سب سے بڑی جنگ جو ٹینکوں کی ہوئی وہ چونڈا پر ہوئی اور اس میں جتنا نقصان انڈیا کو ہوا وہ میرے خیال میں ایک ہسٹری ہے اور ہسٹورینز جس طریقے سے اس کو لکھتے ہیں وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا اگزامپل ہے وہ سامنے ایک لکھیوی چیز ہے جس میں ان کو جتنا شرمندہ وہ ہونا چاہیے ان کو اس سے میرے خیال میں خیال وہ کیا شرمندہ ہوں گے وہ شرمندہ ہونا چاہیے ایسے ہی ہوا تھا سب چونڈا کے مقام پر جاتا وہ ایسے ہی ہوا تھا چونڈا کی بات بھی میں کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انٹلیککیون اپنے آپ کو سٹریٹیجسٹ بھی میں کچھ شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو کہ کشمیر میں ایک کاروائی شروع کی تھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اوورال جنگ دیکھیں بات یہ ہے کشمیر اس وقت تھی فائر لائن کہلاتی تھی جس کا مطلب کشمیر میں آنا جانا وہ چل رہا تھا تو وہاں پر اگر انفلٹریشن ہوئی میں آپریشن جبرالٹر کی بات کر رہا ہوں اور اگر کچھ ہمارے وہاں پر کمانڈو گئے اور کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے وہ بالکل ایک الگ پتلا ہے اس کو اس کے ساتھ ملانا یہ یہاں پر ہندوستان نے پینل اقوامی سراث کروس کی انٹرنیشن بارڈل کروس کی جو ہے آپ اس وار کا آپ دیکھ لیں ان کے احداف کیا تھے ان کے احداف تھے کہ لاہور پہ قبضہ کریں اور آپ کو بتا ہے بی بی ٹی نے احنام بھی کر دیا تھا کہ ہندوستانی بائی لاہور پہ قابض ہو گئی ہیں اس کے بعد سیالکورٹ پہ قبضہ کریں اور سیالکورٹ سے آگے نکل کر ملیر آباد کی ریلوے لائن اور جو روڈ آف کو کاتیں اب آپ سنیں کہ وہ لاہور کی طرف آئے اور جو ہماری دفاعی لائن بی آر بی لائن کے اوپر ہی تھی ہمارا دفاعی لائن ہم نے یہی ادھر ہوگا تھا وہاں تھا کر کے رکھے اور پوری کوشش کرتے رہے وہ اس کو پار نہ کر پا اگر کہیں تھوڑی بات پار کی تو اس کو واپس جانا پڑا اور ہم نے بلکہ جوابی حملے کر کے وہ جو پار ان کے لوگ آئے تھے ان کو بھی سخت پسان پڑ جائے یہ چوانڈا کی جنگ یہ آپ بات کر رہے ہیں یہ بلکل ہسٹری میں ہے کہ دوسری جنگ ازیم کے بعد یہ سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی تھی ان کی طرف سے پورا ایک آمد ڈیویئن فلک فورس جو ہے آئی ویٹی اور ادھر سے ہماری ایک رجمنٹ اور کچھ ٹینک تھے من آف سٹیل اس رجمنٹ کے نام بھی ہے تو بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ سیاہ ایک پوری فوج جس کا ایم یہ تھا کہ لاہور پہنچے وہ بیار بھی لائن پر جاتی ہے اور جس کا یہ ایم تھا کہ بریرہ باد کی لائن جا کے کٹے وہ چوانڈا میں اس کا قبرستان بنا دیا جاتا ہے ٹینکوں کا یہ تو زمین کی میں بات کر رہا اب آپ آئیے ائر فورٹ کے اوپر سات تاریخ سے لے کر میرے خیال گیارہ یا تیرہ کے درمیان پاکستان ائر فورٹ حملے کرتی دی لڑتی دی پاکستانی اپواج کو بھی انہوں نے کبر دیا میبی کو بھی کبر دیا اور گیارہ یا تیرہ تاریخ مجھ سے یاد نہیں اس کے بعد ہمت نہیں تھی انڈیا نے ائر فورٹ کی کہ ایک جہاز کو ہوا میں لے آئے اس کو کہتے ہیں ایریال سپری میں تھی ایک ہوتا ہے ایریال سپری میں تھی کہ آپ آئے تو تھی کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اٹھے یہ جو کمیڈورتا بات بتا رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اس دوارکا کے آپریشن کے بعد ان کی ساری نیوی وہاں پر سمٹ کے رہ گئی اور کسی نے باہر نکلنے کے جردت نہیں کی اور نیوی کا ایک سب سے بڑا کام ہوتا ہے جو وہ لفٹ میں آتا ہے کہ اپنے سی لینز آف کمیونکیشن کو اوپن رکھنا یعنی کہ پاکستان کو باہر سے آنے جانے کے جسنے راستان کو کھلا رکھنا ہمارے راستے کھلے رہے ہماری فضا بلکل پاک رہی انڈین ائر پورٹے ان کو ہم نے ناک کے چلنے چپوا دیئے وہ ایک قدمی آگے باہر سے کے پی آٹی کنار سے ان کے ٹینکوں کا قبض سار ہم نے سیالکورٹ جمیٹا میں بنا دیا یار اور کیا فتح ہوتی ہے جن کی سمجھ میں نہیں آتی وہ کیوں ملاتے ہیں اس اپریشن جیبرانٹر کو سکٹی فائی بار کے ساتھ وہ تو ایک چھوٹا سا اپریشن تھا جس کی چھوٹا سا ایک اپجیکٹیو تھا وہ ہم نے چیز کیا نہیں کیا الگ بات ہے یہاں آگے دیکھو جب فوجے فوجوں سے سامنے آئیں تب ان کا کیا حشر ہوا تو یہ ہمارے بچوں کو غلط جو ہمارے تھوڑے تھے جن پہ ہم خوشیاں منا سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بائی سے فخر ہیں ان کو بھی کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مٹی میں منا دینا چاہتے ہیں سکھ ہے ان کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے اور حیران ہوں میں ان کی سوچ کے اوپر جو اپنے فتح کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں حضیمت میں کمال ہے بلکل صحیح کریں آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنے جائیں گے عبداللہ صاحب بلکل بڑی زبردست بات جنرل صاحب نے کی کہ ان کو ہم نے اپنے گھر کے اندر محسور رہنے پر مجبور کر دیا اس میں ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارا یہ وقت ہے سکٹی فائز کا جب آرمی نیوی ائر فورس کا تمام ایمونیشن عام سارا کے سارا ویس سے آتا تھا مغرب سے تو جنگ کا نہیں پتا ہوتا جب یہ شروع ہو جاتی ہے کہ کتنی جلدی یا کتنے دنوں میں یا کتنے مہینوں تک یہ جنگ رہے گی تو اس کو مندنظر رکھتے ہوئے فوراں ہی بہت سارے اطلحے کا بہت سارے گولہ بارود کا آرڈر دیا گیا تھا اور ایک جہاز تھا پاکستان کا مرچن نیوی کا اس قسم تھا باغے کراچی باغے کراچی جی باغے کراچی ایک جہاز تھا مرچن نیوی کا اس میں ائر پورس کا اور آرمی کا تمام ضروری ہتیار ساز و سمان آ رہا تھا ویس کی طرف سے سوئیس کنال کراس کر کے ریٹسی سے پاکستان کی طرف اچھا تو پاکستان نیوی کو یہ آرڈر دیا گیا اور وہ تھاؤزنز اف مائلز پرام یہاں ہیں کراچی سے اور وار جاری ہے آپ دیکھ لیں تو یہاں سے پاکستان نیوی کے جہاز گئے اور باب المندد یعنی ریٹسی جہاں سے شروع ہوتا ہے تاؤزنز اف مائلز وہاں سے ایسکارٹ کر کے اور اس مرچن شپ کو میں سارے اتاہ گولہ بارود کے بائفاظت گھر لے کر آئے اور کسی انڈیا نیوی کی یا انڈیا نیوی کی مجان نہیں تھی کہ انہوں پر اٹیک کر کے اس کو کونوائی کو کر سکیں اچھا اچھا یہ ایک بہت بڑا اچھا واقعہ تھا جو میں سنانا چاہتا ایک بات نوریل کرنا چاہوں جی جنر ساتھ ایک اور بھی بعض اوقات یہ انٹلیکٹولی کی باتیں کرتے ہیں سٹیٹیجز ہمارے یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستانی خوج کے جوان اور جنر آفتر کو خوب لڑے لیکن پاکستانی جو جنرل تھے یا پاکستانی سینر آفتر سے انہوں نے کوئی سٹار کرتگی نہیں دکھائی یہ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں جن کی سمجھ جن کو نہیں ہے فوج کی کہ فوج کی ٹریننگ فوج کی ارگنیزیشن فوج کا مرال وہاں رکھنا فوج کو امپلائی کرنا یہ سینر لیول نہیں یہ سینر لیول کا کام ہوتا ہے اور ان لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ جب انہوں نے خیم کرن میں اپنا افنسیو لانچ کیا تو یہ جو ان کی فوجیں بڑھ رہی تھی شیال کوٹ کی طرف اور ان کی طرف تو ان کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے کیونکہ وہ ان کے سائیڈ سے ان کے تیسے جانے کی دیریکشن میں ہم نے حملہ کر دیا تھا اور وہ ٹھیک ہے وہ حملہ ہمارا زیادہ آگے تک نہیں جا تھا ایک خاص جگہ جا کے وہ پانی کی ویسے اور جواز کی بنا پر روح جائے لیکن اس کا افیق اتنا دبردست ہوا صرف اس ڈیریکشن سے کیونکہ ان کے وہ پسلیوں کی طرف جا رہا تھا نہیں کہتے سائیڈ وہ وکھی وکھی کی طرف جا رہا تھا اچھا جب وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اس طرف آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کو چاہیے کہ ایک کتاب ہے جو کہ جنرل ہر بخ سنگھ نے لکھی ہوئی ہے اس کے صرف کس نے لکھی ہوئی ہے بار دسپیچل نام کیا لیا آپ نے جنرل صاحب جنرل ہر بخ سنگھ اچھا اچھا ہاں جی ان کی کتاب ہے بار دسپیچل اچھا ان کو ان کے چھڑسل ان کے سوٹے اڑ گئے ہاتھوں کے جب ان کو پڑا چلا کہ اس طرف سے ہمارے اپر احلا آ رہے اس کے علاوہ تھوکھرا پہار مونہ باؤ میں آپ پتا ہوگا وہاں جا کے ہم نے وہاں جا کے اپنے جنرل گھار دیئے یار مجھے تو سمجھ ہی آتی کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں ان کو فوج کا پتہ نہیں ہے یا کیا مسئلہ سر گن صاحب ایک تو فوج کا آرگینوگرام آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آیا جو اس قسم کی سوڈو انٹرلیکچول لوگ ہیں جو اس قسم کی تفسرے کرتے ہیں ایک تو فوج کا آرگینوگرام ان کو نہیں پتا دوسرا انہوں نے میرے خیال میں وار گیمز کا پتہ ہی نہیں انہیں وار گیمز ہوتی کیسے کھیلی جاتی ہیں میں تو پریکٹیکل وار کی تو بات میں بات کروں گا سو وہ ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا ان کو یہ نہیں پتہ کہ فوج کا مرال جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جنل صاحب کہ فوج کا مرال کیسے ہائے رکھنا ہے فوج کا مرال کیسے اس کو اراند کر کے رکھنا ہے وہ ان کو نہ پتا پھر یہ ایک سمجھنے کی بات ہے یہ جنلل ہے یہ اوپر پراشوٹ کے سیدھا جنلل کو نہیں بانتے ہوتا پہلے پورے اپنے گھوڑے اور گھٹے رگھڑ کے وہ باتیں پھر بنتا جا کے جنلل بنتا ہے تو کسی اور انٹسیوشن میں دکھائیں کہ اس طریقے سے آپ مینس کر کے اوپر جاتے ہیں اور بلکل میرس کے اوپر جاتے ہیں باتیں کرنے والے کرتے ہیں وہ بیسی کے لیے ایک چیز آپ دونوں میمانوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا یہ آج کا واقعہ ہے کہ جناب اس طرح سٹاف کالج کیا ہے تو سٹاف کالج میں کس لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ تو میں نے ان سے کہا کہ بی بی مسئلہ یہ ہے کہ سٹاف کالج تو ایک چیز ہے اس کے بعد انڈی یو ہے اور اس سے پیچھے اگر چلے جائے سٹاف کالج سے بھی پیچھے چلے جائے تو ہر طریقہ کار سیول میں بھی ہو ٹھیک ہے بی اگر اگر ہوتا ہے تو میرے خیال میں اچھا ہو جائے اور ایک اور میں آپ سے جنرل صاحب اور کمانڈر صاحب ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل طارق خان صاحب مجھے کہہ رہے تھے وی ری انٹریسٹنگ ان دی پولٹسائز کرنا ہے تو اسی طرح چلا لیں جیسے جی ایچ کیو سمالتا ہے پوری فوج کو اسی طرح پولیس کا ایک جی ایچ کیو ٹائپ چیز بنا دے اور اسی طرح دی پولٹسائز ہو سکتا ادروائز نہیں ہو سکتا صاحب میں ایک چھوٹی سی بات ارز کروں جی جی وہ بات لیڈرشت کی ہو رہی تھی اور جنرلز کی ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ جنرل ایک کانسپ میں چونکہ نیوی کے جتنے آپریشن ہوتے ہیں وہ انسان کی آنکھ سے دور ہوتے ہیں جو انسان کی آنکھ دیکھ نہیں پاتی یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو جو سب سے بڑا بوس ہوتا ہے پاکستان نیوی میں اس کو کہتے ہیں کمانڈر پاکستان سلیٹ یعنی تمام لڑنے والی جو چیزیں ہیں سممرین ہو شپ ہو ائرکرافت ہو ہیلی کو سب کا وہ بوس ہوتا ہے اور اس آپریشن میں جو دوار سام نے ایک طرح سے سویسائیڈل جا کے انہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اور جسدی کے ساتھ لڑا اس میں سب سے آگے جہاز جو چل رہا تھا اس کے اوپر یہ سب سے بڑا آفٹر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا اونلی کور کمانڈر اونلی آپریشنل کمانڈر وہ پریزن آن دا شپ جو نمبر ون شپ جو اینیمی ٹیرٹری میں جا کے اور اپنے یونئر آفٹروں کی فیزیکلی ویڈن فائی فیٹ آف ایچ ایدر دی آر لیونگ ورکنگ بلکل جی بلکل ٹھیک آپ نے اور اس میں کوئی شکل نہیں ساری چیزیں موجود ہیں اور صرف گزارش اپنے ویور سے یہ ہے کہ جناب آپ ہسٹری کو ٹویسٹ مت کرے ٹھیک فلاؤز جو ہوتے ان کو ٹیک کرنے کی ضرورت ہوتی اپنے ایکسپیرینس سے اور وہ ہوتی رہتی ہر جگہ ہوتی صرف پاکستان کی بات نہیں ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتی لیکن یہ کہنا کہ جناب کوئی چیز جس کو پوری ہسٹری چینج کر دی نہیں اور یہ فلسفہ بنا دینا بیٹھ اور اس کے بعد جناب کہنا کہ جناب پیسٹ کی جنگ جیتے ہی نہیں تھے جیتے کیوں نہیں تھے جیتے آپ نے بیڑا گرک کر دیا انڈیا کا چوینڈا پہ آپ نے اتنے آپ پریشن کی ہے کہ جناب وہ تو آکے چاہے پینے چکر میں تھے جم خانہ میں چاہے 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 میں تھوڑا سا وقت ختم ہو گیا جلسہ ہو گیا جلسہ میں معافی چاہتا ہوں لیکن ضرور بات کروں گا آپ سے اور کیونکہ اس لگ بہت ٹائٹ سکیجول چل رہا ہے تو میں اس لئے معذرت چاہتا ہوں بات کرنے کا اور بھی دل کر رہا بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی بندش ہے اس لئے میں اجازت چاہوں گا آپ دونوں سے جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جی کہ صرف ہسٹری کو ٹویسٹ مت کریں جہاں پہ گلتیاں ہیں کتائیاں ہیں ان کی نشان دہی کریں لیکن پکے پیروں پہ کریں جہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو غلطی چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ خاکی والا ہے چاہے وہ جناب ائر فورس ہے چاہے وہ نیوی ہے ضرور اس کی نشان نہیں کریں آپ اس کی لیکن پکے پیروں پہ 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 اگر آپ نشان نہیں 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 کرتے تو پھر جس فور ایک ایس ایس مت کریں کیونکہ یہی لوگ ہیں جو جا کے سینے پہ گولی بکھاتے ہیں آپ کے لئے لڑتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں یہ بھی یاد رکھیں میں آپ کو اپنا ایکسپیئنس بتاروں کہ جناب واقعی پڑھتے ہیں فوج والے نیوی والے ایر فورس والے اور بہت پڑھتے ایری ویس خلحال رانہ مبشر کو اجاز دیجئے اللہ حافظ